بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلائز بوتل میں بھر کر رکھ لیجئے گا تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹاماتر دو کلو اچھے ریڈ ریڈ ٹاماتر لیجئے گا جنہیں دھو کر آپ موٹا موٹا یا چار چار پیسیز میں کاٹ لیجئے گا سرکہ ہاپ کپ چاہے براؤن سرکہ لیجئے گا یا وائٹ والا اور چینی لیجئے گا ہاپ کپ یا ایک سو پچیس گرام اور اگر آپ بہت زیادہ مٹھاز پسند کرتے ہیں تو آپ ہاپ کپ سے ایک کپ تک چینی لے سکتے ہیں اور نمک ونٹی سپون سرکھ مرچ پاورڈر ونٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ونٹی سپون اور اگر آپ چاہیں تو اورنج ریڈ کلر یا تندوری کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہ آرٹیفیشل کلر استعمال نہیں کروں گی کیونکہ اس کا اپنا کلر ہی بہت خوبصورت ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ ٹاماتر پکنے کے لیے چڑھا دیجئے گا اور اس میں آپ نے کوئی پانی یا نمک وغیرہ نہیں ڈالنا اور اسے تقریباً تیس منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیجئے گا اور پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا اپنا پانی ہی نکلا ہوا ہوگا پندرہ منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاماتروں کا اپنا پانی ہی کافی سارا نکلا ہے اور اسے آپ پندرہ سے بیس منٹ اور پکا لیجئے گا تیس سے پینتیس منٹ پکانے کے بعد ٹاماتر نرم ہو چکے ہیں اور اب آپ چولہ بند کر دیجئے اور اسے تھنڈا کرنے کے بعد اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے گا اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیجئے گا اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد کوئی بھی ساپ ململ کا کپڑا یا باریک چلنی سے چھان لیجئے گا تاکہ اس کے بیج اور چھلکیں وغیرہ نکل جائیں باریک چلنی سے چھاننے کے بعد آپ اسے دوبارہ پکنے کے لیے چھا دیجئے اور ساتھ ہی آپ اس میں سرکہ چینی نمک سرکھ میٹ پاورڈر اور ادھر کلسن ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں اور اب آپ اسے اتنی دیر تک پکائیے گا کہ یہ تھک کنسسٹینسی میں آ جائے اور وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہیے گا تاکہ یہ کیچپ کی فارم میں آ جائے چالیس سے پینٹالیس منٹ میڈی مانچ پر پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹو کیچپ ٹھک ہو چکی ہے اور چولہ بند کر دیجئے گا اور اب آپ اسے تھنڈا کر لیجئے گا اور کسی ساف ستری خوشک اور سٹرلائز بوتل میں ڈال لیجئے گا اور خیال رکھئے گا کہ جب تک کیچپ تھنڈی نہ ہو جائے تب تک آپ بوتل کا کور مد بند کیجئے گا ورنہ کیچپ خراب ہو سکتی ہے ٹماٹو کیچپ تھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے سٹرلائز بوتل میں بھر کر رکھ لیجئے لیجئے ماشاءاللہ بہترین ہوم میڈ کیچپ تیار ہے اور اسے آپ فریج میں رکھئے گا اور آرام سے کافی دنوں تک آپ اسے استعمال کر سکیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں آپ نے ساف سترا اور خوشک چمچ کا استعمال کرنا ہوگا اور اسے آپ چاہیں سموسے پکوڑے کباب یا فرنچ فرائز یا جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں استعمال کیجئے گا تو ضرور بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شر کرنا چاہوں گے حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پکی بنانے سے اور اس پر امارت بنانے سے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے قبر سفر آخرت کی پہلی منزل ہے جو مومن کے لیے جنت کا ایک باغ اور کافر کے لیے دوزخ کا ایک گڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے متعلق بہت واضح ہدایات دی ہیں اس حدیث کے حوالے سے چند ہدایتیں موجود ہیں ایک ہدایت یہ کی گئی ہے کہ قبر دیکھنے میں اس قدر سادہ ہو کہ اس کو دیکھ کر اس دنیا کے فانی ہونے کا احساس ہو اور آخرت کی یاد اور فکر دل میں پیدا ہو اسی لیے اس کو پکا کرنے اور اس پر امارت کھڑی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر معمور فرمایا تھا کہ تم جو تصویر دیکھو اسے چھوڑو نہیں بلکہ اسے مٹا دو اور جس قبر کو بلند دیکھو اسے برابر کر دو یہاں مٹانے سے مراد یہ ہے کہ اسے اتنی نیچی کر دو کہ زمین کی سطح سے قریب ہو جائے اور صرف اس کا نشان باقی رہ جائے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اونٹ کے کوہان کی طرح تھی چنانچہ قبر کو ایک بالشت اونچا رکھنا مستحب ہے دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس پر بیٹھنا منع ہے قبر پر بیٹھنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ مومن کے اکرام و شرف کے خلاف ہے اس طور پر کہ قبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے سے صاحب قبر کی تحقیر اور بے وقتی لازم آتی ہے ایک اور حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کرنے کا خاص مقصد امت کو شرک کے شبہ سے بھی بچانا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال لگیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ